آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا بائیو کمیسٹری پیج نمبر نائنٹی ٹو سے آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ڈیفیشنسی ڈیفیشنسی کس کی ویٹامین سی کی تو اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ویٹامین سی ہوتا کیا ہے اس کا دوسرا نام اسکوربی کے ساتھ ہوتا ہے یہ کام کیا کیا کرتا ہوں ہم نے اچھے سے ڈسکس کیا آج اس کی کمی سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا تو اس کی ڈیفیشنسی کیا ہے کمی تو ڈیٹاکسیفکیشن کیا ہے ویٹامین سی ہیلپ ان دیٹاکسیفکیشن اف سرٹین پویزنس سبسٹانسز ویٹامین سی مدد کرتا ہے کچھ پویزنس کہتے ہیں زہریلے سبسٹانسز کو غیر زہریلہ بنانے میں ڈیٹاکسیفکیشن کرنے میں یہی وجہ ہے یہ دیا جاتا ہے زیادہ مقدار میں جتنے بھی انفیکشن ہوں باڈی میں اینڈ آفٹر برنز یا کوئی بندہ جل جائے تو اس کو دیا جاتا ہے تو وہ بچے جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بٹا وہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ گھر بیٹھ کے وہ بچے تیاری کر سکے سکروی سکروی ایک بیماری ہے بٹا میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں بھی تسلی سے بتایا تھا کہ سکروی ہوتی کیا ہے سکروی میں کیا ہوتا ہے بٹا تھکاوت ہوتی ہے ٹانگوں میں درد اب سردہ رہنا چڑا رہنا مسودوں کی سوجش اور دانت کا گرنا جلدی وقت سے پہلے اور جلد پر نیلے دھبے یعنی اکثر ٹانگوں پر اور پاؤں پر تو یہ کس بیماری میں ہوتا ہے سکروی میں اور یہ ہوتی کیوں ہے ویٹامین سی کی کمی سے ہوتی ہے یہ تو دیفیشنسی ویٹامین سی ریزلٹ انڈیز کا سکروی ویٹامین سی کی کمی سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم سکروی کہتے ہیں مینی اوکسی ایٹس سیمٹمز کین بی ایٹرائیبیوٹر ٹو ڈیفیکلٹ کولیجن سنتیز بہت ساری اس کی علامات میں یہ ہے کہ ایٹرائیبیوٹ ہوگا یعنی کہ خلل پڑھ رہا ہوگا کیا جو کولیجن ہیں کولیجن فائبرز ہماری باڈی میں بہت امپورٹن ہوتے ہیں تو ان کی جو سنتیزز تیاری ہے اس میں ڈیفیشنٹ آ رہی ہوگی کمی آ رہی ہوگی تو ایٹ بیئرز فالوینگ سائنس اینڈ سیمٹمز اس سے مندرجہ زیل علامات آپ کی باڈی میں آئیں گی تو یہ تھا ہمارا بٹا لفظی ترجمہ ہم اس کا محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بیٹامین سی کی کمی سے ایک بیماری سکروی ہوتی ہے جس سے باڈی کے اندر جو کولیجن ہے وہ ٹھیک سے نہیں بن پاتی جس سے مندرجہ زیل کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو پہلی علامت میں کیا ہے وہ علامات جو میں پہلے بتا چکا ہوں بٹا وہ ساری کی ساری ایسے ڈسکس کرے گا یہ ہیمراجک تینڈنسیز ہیمراجک ہیمرج کہتے ہیں بٹا چوٹ کا لگنا اور خام خواہ چوٹ تو نہیں لگے گی ایسے نیل کا نشان پڑ جانا دھبے پڑ جانا ایسے لگے گا جیسے کسی نے مارا ہو ٹھیک ہے اور اکثر اوقات ایسے بھی ہوگا کہ کوئی ایسے لیشنز بنیں گے چھالے بنیں گے اور آپ کا جو ہے ویٹامین سی کی کمی سے ہوتی ہے بیماری ڈسرپشن آف ایڈوینشیا میڈیا اینڈ بیسل الامینہ اوف بلڈ ویسل یہ خون کی جو نالی ہیں نا بڑا خون کی نالی کی تین تہیں ہوتی ہیں ایڈوینشیا سب سے بیرونی تہ میڈیا میڈل والی درمیان والی تہ اور بیسل لامینہ تقریباً یہ اندر والی تہ ہوتی ہے یہ بلڈ ویسل کی تہیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں لیئرز ہیں آپ وہاں پہ انٹرنیٹ پہ جا کے ان کو سرچ بھی کر سکتے ہیں تو ڈسرپشن ہو جاتی ان میں کیا ہو جائے گا خلل آ جائے گا ویٹامین سی کی کمی سے تو ویریس مال آر لارج ہیمریجک لیشنز مختلف قسم کے چھوٹے یا بڑے چھالے بن جائیں گے ڈیویلپ اینی ویر آن دا باڈی باڈی کے کسی بھی حصے پر بن سکتے ہیں بلیڈنگ یویلی اکر فرام دا موکس میمبرین آف ماؤت مو کی جو اندر مو کی ناک کی چھوٹیاں تو بڑیاں تو میدے کی جو اندر کی جلدیں ہیں نا پہلی پہلی والی ان سب کو موکس میمبرین کہتے ہیں تو بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے خاص کر مو کے اندر سے ماؤت کہتے ہیں مو کو جی آئی ٹی گیسٹر انٹرسٹائنل اٹریکٹ یعنی حازمے کا پورا نظام جس کے اندر بٹا ایسو فیگس ٹمک سمال انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن آ جائیں گی سارے کی سارے کیا کہلاتے ہیں جی آئی ٹی ان کے اندر سے خون آنا شروع ہو جائے گا یورینری ٹریکٹ آپ کے پشاب جو نظام ہے پشاب سے بلڈ آنا شروع ہو جائے گا انڈ سکین اور جل سے آنا شروع ہو جائے گا سیریبرل ہیمریج میں کاز ڈیتھ اور اگر دماغ سے دماغ کے اندر سیریبرل کہتے ہیں بیٹا دماغ کو تو اگر دماغ کے اندر سے بلڈنگ ہو گئی تو اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو اتنا خطرناک ہے ویٹامین سی کی کمی ہونا اور یہ میں پچھلے لیکچر میں بتایا ہوں آپ کی بوڈی ویٹامین سی تیار نہیں کرتی تو اس لیے موسٹ لی آپ کو باہر سے ہی لینا پڑتا ہے اس سے آپ لیموں کا استعمال کریں سبزیوں کا استعمال کریں اور مالٹے وغیرہ کا مالٹے کے سیزن میں جی بھر کے کھائیں اور اگر ایسا سیزن نہیں ہو تو ویٹامین سی کی ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں اور کچھ فوڈ سپلیمنٹ اس طرح کے ملتے ہیں جس میں ویٹامین سی ہوتا ہے تو آپ لیتے رہیں تو پھر آجائے گا وانڈ ہیلنگ زخم کا بھرنا اگر ویٹامین سی ٹھیک سے نہیں ہے تو یہ زخم بھی آپ کا دیر سے ہی لپ ہوگا ٹھیک سے زخم بھی نہیں بھرے گا فیلیر آف سیلس ٹو ڈیپوزٹ کولیجن فائبرلز کولیجن فائبرلز جو ہیں وہ آپ کے زخم کو ہی لپ ہونے میں دوبارہ سے ٹھیک ہونے میں مدد کرتے ہیں تو ویٹامین سی نہیں ہوگا تو یہ ان کی ڈیپوزیشن ان کا جمع ہونا فیل ہو جائے گا اور جو انٹر سیلولر سبسٹانسز ہیں جن کے لیے ویٹامین سی ضروری ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں آئیں گے ریزلٹ ان ڈیلیئیڈ ہیلنگ اور اس کے نتیجے میں جو آپ کا زخم ہے وہ دیر سے ٹھیک ہوگا ٹیت ہینڈ گمز چینجز ٹیت کہتے ہیں بٹا دانتوں کو گمز کہتے ہیں مسودوں کو یہ میں پہلے ہی بتایا ہوں مسودے سویل رہتے ہیں اور دانت وقت سے پہلے بھی ویٹامین سی کی کمی سے گر سکتے ہیں شو نیکروٹک چینجز نیکروٹک کہتے ہیں دانت کا بھربرا ہونا نیکروسس ٹھیک ہے بھربرا ہونا نیکروٹک چینجز نظر آئیں گے سپونجی سپونجی کہیں گے بٹا پھولے ہوئے سپونج ویسے کہتے ہیں جو آپ برتن وغیرہ دھونے کے لئے فوم نہیں ایوز کرتے وہ سپونج ہے وہ اس کو نچوڑو تو دوبارہ سے وہ فل ہو جاتی ہے ہم اس طرح سے مسودے پھولے ہوتے ہیں اگر ان سے بلڈ نکال بھی دو کے دباہ کے تو دوبارہ سے وہ پھر فل اپ ہو جائیں گے اس کو کیا کہیں گے سپونجی سوال ہنسوجے ہوئے اینڈ پرپلش اور جامنی سے کلر کے گم مسودے نظر آئیں گے یہ گم گوند والا نہیں ہے بٹا یہ گم جو ہے مسودوں کے لئے یوز ہوتا ہے مسودوں کا کو انگلیش میں گم کہتے ہیں تو اس طرح سے مسودے جو ہیں سوچے ہوئے ہوں گے سپونجی ہوں گے پرپلش رنگ کے ہوں گے ریڈنس لال رنگ نظر آئے گا السریشن اینڈ بلیڈنگ ٹینڈنسیز اور السریشن کا مطلب ہوتا زخم لال رنگ کے زخم نظر آئیں گے اور بلیڈنگ ٹینڈنسیز ہوں گی خون جاری رہے گا مسودوں سے خون آتا رہے گا ٹیت بکم لوپ دانت دھیلے ہو جائیں گے اینڈ فریجائل اور لاغر ہو جائیں گے مائٹ بھی فال آف اور گر بھی سکتے ہیں یہ سارا ویٹامن سی کی کمی سے ہو رہا ہے سکن چینڈز آپ کے جلد میں تبدیلیاں آ جائیں گی فولیکیولر ہائپر کیریٹوسس ویڈ کوئلڈ ہیئر بال ہوتے ہیں نا بٹا ان کے اندر جو جڑے ہیں نا اس کو فولیکلز کہتے ہیں تو فولیکلز جو ہیں وہ ٹھیک سے نہیں بنیں گے ہائپر کیریٹوسس کا مطلب ہے فولیکلز کا ٹھیک سے نہ بننا ویڈ کوئلڈ ہیئر اور جو آپ کے بال ہیں وہ گھنگریہ لیں ہوں گے چلے دار ہوں گے اور جو آپ کے بال جہاں سے نکل رہے ہیں وہاں سے بلیڈنگ بھی اکثر ہو سکے گی ہو جائے گی اور خاص طور پر جو اوپر والے بازوں ہیں وہاں پر بیک کمر میں اور شنس شنس کہتے ہیں بٹا پنڈلی کو انٹیریئر ایجز آف ٹیبیا ٹیبیا جو ہے ٹیبیا ان فیبولار کے ٹانگوں میں یہ لیک کی ہڈیاں ہیں یعنی گھٹنے سے لے کے اور ٹکھنے تک کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹیبیا اور فیبولا ہوتی ہیں تو یہ ٹیبیا ایک ہڈی ہے اس کے جو انٹیریئر ایجز ہیں کنارے ہیں وہاں پر یہ اس طرح کی چیزیں سکین میں نظر آئیں گی بون گروہ ہڈیوں کی جو گروہ ہے بٹا کیونکہ بٹامن سی ضروری ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں کے جو مضبوط کرنے والے دو ہی چیزیں ہیں کیلشم اور فاسفورس اور ان کے جذب ہونے کے لیے وٹامن سی ضروری ہوتا ہے وٹامن سی نہیں آئے گا تو ہڈیوں کی گروہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوگی there is a retardation in growth growth کے اندر رکاوٹ آ جائے گی یہ کمی آ جائے گی retardation کا مطلب کمی آنا رک جانا in the deficiency of vitamin c وٹامن سی کی کمی میں bones are weak ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی easy to get fracture اور آسانی سے ٹوٹ بھی سکتی ہیں and without formation of new matrix اور جو ان کے اندر جو matrix ہوتا ہے گودہ جس کو مکھ بھی کہتے ہیں اور اکثر پائش آئے کھا رہے ہیں تو نکال کے کھاتے بھی ہیں تو اس کو کیا کہیں گے bone matrix تو وہ نہیں بنے گا bone matrix ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہڈیاں لاغر ہو جائیں گی کمزور ہو جائیں گی اور ٹوٹ بھی سکتی ہیں جی آئی ٹی changes جی آئی ٹی کہتے ہیں gastrointestinal tract جس میں آپ کا مون ایسو فیگس میدہ چھوٹیاں بڑیاں آ جائے گی تو اس میں سے bleeding ہونا کیا کہلائے گا hematomasis کیا کہلائے گا hematomasis آپ کی بوڈی جو ہے blood کو جذب نہیں کر سکتی حضم بھی نہیں کر سکتی تو اس لئے اکثر اوقات خون کی الٹیاں بھی کئی لوگوں کو آ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں لیا بھی ہونا نہیں بچ دائے بندہ تو وہ ہوتا کیا mostly vitamin c کی کمی کے وجہ سے اندر جو bleeding ہو گئی ہے اور اس سے خون کی الٹی آئی ہے پھر nervous changes nervous changes کہتے ہیں دماغ میں تبدیلیاں incoordination of neomuscular junction neo نہیں ہے neuromuscular یہ نیورو لفظ ہے neuromuscular junction neuromuscular junction کہتے ہیں نیورو کہتے ہیں دماغ کو muscles کہتے ہیں آپ کی بوڈی کے اندر جو گوشت ہے جو ہڈیوں کے ساتھ جھوڑا ہوا muscles ان کو muscular junction کہتے ہیں دماغ پیغام پہنچاتا ہے جس سے آپ چل کر سکتے ہو کسی کے تھکائی لگا سکتے ہو لڑ سکتے ہو بھاگ سکتے ہو تو یہ آپ کے ہاتھ ہڈیاں اور muscles ساتھ میں ملیں گے تو یہ کام ہوگا نا تو جس وقت اگر آپ کا vitamin c نہیں ہے تو آپ کے دماغ میں اور muscles میں coordination نہیں ہوگا آپ کا دماغ تو کہہ رہا ہوگا کہ اس کو تھکائی کرو یا بھاگو یا چلو پھر ہو لیکن آپ کے muscles آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوگی آپ کے muscles کہیں گے بھئی ساڑی بھا سے ہم نہیں جا سکتے کہیں بھی تو بات یوں ہے بھا تو یہ disturbance ہو جائے گی سارا vitamin c کی وجہ سے ہوگی یہ ساری non specific symptoms ایسی symptoms ایسی علامات جو کوئی خاص نہیں ہوتی ان میں includes weakness جو میں نے بتایا ہے کمزوری ہونا بھوک کی کمی بھوک کی کمی کو بھوک نہ لگنا اس کو loss of appetite بھی کہہ سکتے ہیں weight loss ظاہری بات بھوک نہیں لگے گی تو کھانا ٹھیک سے نہیں کھائے گا تو اس کو جو ہے وہ وزن کم ہو سکے گا اس کا restlessness بی رامی ہوگی روزی نس ہر وقت ہوں گاتے رہنا اور excitability excitability کہتے ہیں حساس ہونا فوراں ہی کسی بات پر جلدی ہی خوش ہو جانا اگر کوئی تھوڑی سی بات ہوگی تو جلدی ہی گمگین ہو جانا یعنی حساس ہو جانا تو یہ ساری بیماریاں کس کی وجہ سے ہیں vitamin c لیتے رہیں اور ان ساری بیماریوں سے بچے رہیں پھر آ جائے گا toxicity زہری لہ پن اچھا میں نے پہلے بھی بتایا جتنے بھی vitamin ہیں نہ تو ان کی زیادتی ٹھیک ہوتی اور نہ ان کی کم ہی ٹھیک ہوتی ہے تو ان کی ایک درمیانی سی مقدار ضروری ہوتی ہے نہ تو بہت زیادہ ہونا چاہیے کوئی بھی ویٹامین اور نہ ہی کام ہونا چاہیے تو اگر یہ زیادہ ہو گیا تو زہری لہ پن کون سا ہوگا have no well known toxicity but it may cause following facts کہتا ہے اس کی کوئی زیادہ زہری لہ پن نہیں ہوگا اگر یہ ویٹامین c زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ٹاکس سیٹی سیل تو پری میچور جو انفینٹ ہیں انفینٹ کرتے ہیں بچوں کو بٹا جو ابھی جوان نہیں ہوئے جو ان کے ریترو سائٹ ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اکسیجن کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ اکسیجن جو ہے ریترو سائٹ کا کام ہی اکسیجن لے کے جانا ہے لیکن اگر ویٹامین سی زیادہ ہوگا تو آپ کے ریڈ بلڈ سیل مر بھی سکتے ہیں خاص کر پری میچور انفینٹ کے ایکسیس اسکوربی کیسڈ یعنی زیادہ ویٹامین سی اسکوربی کیسڈ بار بار بتا رہا اسکوربی کیسڈ کس کا نام ہے ویٹامین سی کا ایکسکری پشاب کے ذریعے زیادہ آرہا تو شگر کا ٹیس ٹھیک سے نہیں آئے گا اگر ویٹامین سی آپ کی بار میں زیادہ ہے تو اور جو گردے کے اندر پتھریاں ہیں پتھریاں یوریٹ اور اگر زیادہ ہو جائے گا ویٹامین سی زیادہ لیا تو آپ کو پتھریاں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا بیٹا اس کی ٹاکسی سٹی زہری لپن لیکن کمی کے زیادہ نقصانات ہم نے پڑا تو اس کی زیادتی سے نقصانات اتنے زیادہ نہیں ہیں تو آپ اس ہی کمی نہ ہونے دیں اور ویٹامین سی لیتے رہیں کیلسی اور وہ جو سی ملتی ہے وہ جو پانی میں ڈال کے فورا اوپر آ جاتی ہے اور مرینڈا کی بوتل جیسا بن جاتا پانی ہیں اس کو لیتے رہیں اور انجوائے کریں تھنڈا تھنڈا گرمیاں آ رہی ہیں تو میرا لیکچر اگر سمجھ میں آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں لائک کرنے سے مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ اگر میں اتنی محنت کر رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے تو وہ بھی لیکچر لے رہے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ اگر اگر لیکچر میں آج کے اللہ حافظ